سروشکتی مان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نیند اور اس میں آنے والے سپنے ہیں سروش اللہ کا قطن ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتٍ لِّقَوْمِينَ يَسْمَعُونَ سرو پر تھم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ارثات پر کاشنا کا آرمب سچے سپنوں کے دوارا ہی ہوا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سپنہ نبوت کے چھالیس بھاگوں میں سے ایک بھاگ ہے تدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا سپنہ پسند تھا اور آپ اس کا دھیان رکھا کرتے تھے شنانچہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارق ہوتے تو ہماری اور گھوم جاتے اور پوچھتے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے یدی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کرتا سپنہ تین پرکار کے ہوتے ہیں اچھا سپنہ یا اللہ کی اور سے سبح شندیش ہے اداس کرنے والا سپنہ یا شیطان کی اور سے ہوتا ہے تیسرا وہ ہے جو اپنے دل کا خیال ہو اچھا سپنہ سبح شندیش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچا سپنہ اس کا ہوتا ہے جو سب سے ادھک سچ بولنے والا ہو جو ویقتی سپنہ میں ایسی چیز دیکھے جو اسے پیری ہو تو اس کے سمبند میں سنت یا ہے کہ وہ اس پر اللہ کی پرشنشاہ کرے تتھا اس کا علیک اوام اس کی ویعکہ کے وال اپنے پیری جنوں سے ہی کرے کینتو جو ویقتی سپنہ میں آپ پیری وستو دیکھے تو وہ اپنی بائیں اور تین بار تھک تھکائے اور جو دیکھا ہے اس کی برائی سے اوام شاپت شیطان کی برائی سے تین بار اللہ کی شرن مانگے تتھا جس کروٹ لیتا تھا اس کروٹ سے پلٹ جائے اتھوہ کھرا ہو کر نماز پر لے اور کسی کو بھی اس کی سوچنا نہ دے اور نہ ہی کسی کے سبکش اس کی ویعکہ کرے تو یہ سپنہ اسے کچھ بھی ہانی نہیں پہنچائے گا اتھا بھور ساج کی دعائیں پڑھنے کا دھیان رکھیں اور اچھے سپنوں کو آشروات کے روپ میں لیں جبکہ کسٹ دائک سپنوں کو بھول جائیں تتھا اللہ پر توقع ارثات بھروسہ کرے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے